اسلام علیکم مغل چینل کے ناظرین ہم امیر تیمور جو ہیں ان کے ساسا چل رہے ہیں ان کی تاریخ بیان کر رہے ہیں امیر تیمور جو ہیں وہ دہلی پر یلغار کرنے کے بالکل قریب آگئے ہیں دہلی سے تھوڑے سے فاصلے پر یزد گاؤں میں انہیں مجوسیوں کا ایک جو ہے وہ وفدہ کر ملتا ہے وہ فارسی بولتے ہیں اور وہ جو ہے وہ آتش پرست ہیں اور وہ جو ہے وہ رند ان کی کوئی مقدس کتاب ہے اس کے حوالے دیتے ہیں تیمور کو تیمور جو ہے وہ چونکہ مجوسی ایک جو ہے وہ انہیں ملے تھے فارس کی مہم میں اور اس نے مجوسی نے تیمور کو جبزام کانٹ لیا تھا کانٹ لیا تھا تیمور کو تو تب اس نے جو ہے وہ امیر تیمور کا علاج کیا تھا پھر وبا جو تھی پلیک کی اس سے بھی جو ہے وہ محفوظ رہنے کا طریقہ بتایا تھا تو مجوسیوں کو ہمیشہ جو ہے وہ امیر تیمور جو ہیں وہ آلہ مقام دیتے تھے انہوں نے مجوسیوں کو پیش کش کی کہ ایران میں چونکہ میری حکومت ہے میں آپ کو وہاں بھیج دیتا ہوں لیکن مجوسیوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے بس ہماری اتنی سی آج درخواست ہے کہ آپ کا لشکر یہاں رکا ہے آپ ہماری دعوت قبول کر لیں تو تیمور جو ہیں وہ ان کے ہاں چلے جاتے ہیں ان کی دعوت قبول کرتے ہیں رات وہ ہاں گزارتے ہیں اور صبح جو ہے وہ اپنے لشکر کو دہلی کی طرف کوج کا حکم دیتے ہیں اب یہاں پر جو ہے جنگو جدل کے حوالے سے تیمور جو ہیں وہ اپنے میں جو لشکر کے سردار ہیں ان کے ساتھ بڑی بڑی کار حاصل جو ہے گفتگو کرتے ہیں اور بہت ہی جنگی جو حکمت عملی ہے اس کے حوالے سے تیموری فلسوہ اتنا بڑا فلسوہ ہے کہ وہ آج بھی جو ہے وہ کارامد ہے اسی طرح اس پر حمل ہو سکتا ہے امیر تیمور کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ملہ عمر جو اس وقت دہلی کا بادشاہ ہے اور اس کا اتحادی جو ہے جسے پہلے اس نے جیل میں ڈالا ہوا تھا وہ ہے سلطان محمود خل جی یہ دونوں جہاں یہ کیسے بادشاہ ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں موت سے ڈرنے والا کوئی شخص بادشاہ کے قابل ہی نہیں ہو سکتا یہ اگر ڈرتے نہ ہوتے موت سے تو پھر یہ قلعہ بند ہو کر میرا مقابلہ کیوں کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں ان کے دو تین قلعے جوہے وہ مسمار کرنے کے بعد یہاں پہنچ رہا ہوں انہوں نے اپنے قلعے میں بند جوہے وہ ہو گئے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص جوہے وہ موت سے ڈرتا ہو اور پھر قلعے کے اندر بند ہو جائے کیا اسے خوف نہیں آتا کہ قلعے کے جو اندر لوگ رہ رہے ہیں وہ بھوک سے مر جائیں گے پیاس سے مر جائیں گے جب جو غلبہ پانے والی یا حملہ اور فوج ہے جب وہ ان کی رسد کے سارے راستے کاٹ دے گی تو کوئی کتنا ہی مضبوط قلعہ کیوں نہ ہو وہ کتنے دن تک کتنے مہینوں تک کتنے سالوں تک جو ہے وہ اندر اپنے لوگوں کو خوراک اور پانی فرام کر سکتا ہے کیا ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں اندر جو ہے وہ لاشیں گریں گی ان کا تافن پھیلے گا جانور مریں گے بیماریاں پھیلیں گی اگر یہ بھوزدل نہ ہوتے تو یہ میرے لشکر کے اوپر باہر نکل کر حملہ آور ہوتے لیکن چونکہ وہ شراب کے رسیہ ہو چکے ہیں اور وہ شباب کی محفلیں جہاں وہ سجاتے ہیں اور وہ اپنی اس زندگی کو ترک نہیں کرنا چاہتے وہ کسی خیمے کے فرش پر سو نہیں سکتے وہ ننگی زمین کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے یہ حکمران جو ہے ان کو حکمرانی کا حق کیسے مل جاتا ہے یہ محض جو ہے وہ اپنی دولت کے امبار کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کیسے لکھ دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ تیمور کو بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ اس ڈیلی کے اندر ساری عبادی تقریباً 99 فیصد لوگ جو ہیں وہ ہندو ہیں اور ہندو گوشت نہیں کھاتے اس لیے وہاں جانوروں کا سوال پیدا نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مکعی کھاتے ہیں اور چاول کھاتے ہیں جو انہوں نے بہتات کے اندر جائے وہ سمیٹ رکھے ہیں اپنے قلعے کے اندر اس لیے یہ بہت طویل محاصرہ چل سکتا ہے لیکن تیمور حکم دیتے ہیں کہ دیلی کا محاصرہ کر لیا جائے یہ اس وقت کا دیلی ہے جب لاکھوں کی تعداد میں دیلی شہر کی عبادی تھی دیلی کے اردگرد جو شہر پناہ تھی جو قلعے کی دیوار تھی وہ چودہ گز انچائی میں تھی اس کے اردگرد جو ہے وہ خندق کھو دی گئی تھی اور خندق کو جو ہے وہ پانی سے بھر دیا گیا تھا دیلی کے ساتھ بہنے والے دریا سے ایک نہر نکال کر اس خندق میں چھوڑ دی گئی تھی کہ جو ہی پانی ختم ہو تو وہ پھر بھر جائے اور دیلی کے حکمران کا خیال تھا کہ چونکہ برسات ہونے والی ہے اس لیے پھر نہر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور جو حملہ اور لشکر ہے تیموری لشکر وہ تو تتر بتر ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ بس پانی ہی پانی ہوگا قلعے کے چاروں طرف اور ہم جو ہے وہ فاتح قرار پائیں گے بغیر لڑائی لڑے ہوئے ہم لڑ جائیں گے لیکن تیمور کا یہ قول تھا کہ جو ہاتھ تلوار نہیں اٹھا سکتے وہ ہاتھ فرمان بھی نہیں لکھ سکتے وہ بادشاہ بھی نہیں بن سکتے اقبال اسی طرف نشاندہی کی تھی کہ دل لرستہ ہے حریفانہ کشا کش سے تھیرا زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق و خراش تیمور کی شانی یہ تھی کہ وہ آرام پسندی کو ترک کر دیتا تھا اور ترک کر چکا تھا وہ اپنے سمرکن بہارہ میں بھی جب جاتے تھے اور اپنے گھر جب جاتے تھے تو بھی چند دن کا قیام کرتے تھے تیمور کا یہ فارمولہ تھا کہ کبھی لشکر جہیں ان کو شہروں میں مت بسانا ان کی چھونیوں کو آبادیوں سے ہمیشہ دور رکھنا اور ان کو کبھی تن آسان نہ ہونے دینا تیمور نے دیکھا کہ دیلی کے قلعے کی دیوار کے اوپر گھنی موچوں والے دو پیرادار جہیں وہ ٹہن رہے ہیں اور مزاک کر رہے ہیں ان کی موچیں اتنی گھنی اور اتنی بڑی تھیں کہ ان کی ٹھوڑی اور چیرے چھپ رہے تھے انہوں نے خود پہنی ہوئی تھی تیمور جہیں وہ اس کا جائزہ لے رہے تھے اتنے میں ایک تیر جہیں وہ تیمور کی طرف آیا لیکن محافظوں نے ڈھا لگے کی اور یوں تیمیو تیمور جہیں وہ تیر سے زخمی ہونے سے بچ گیا امیر تیمور نے دیر نہیں لگائی انہوں نے کمان کھینچی تیر چڑھایا اور ایک ہی جس ایک ہی ایک ہی دفعہ کھینچا تیر اور وہ جو ہے وہ تیر جا کر اسی محافظ موچوں والے کو جا کر لگا اور اس کی چھاتی کو ایسا دھکا لگا کہ وہ دیوار کلے کی جو تھی اس کے سے نیچے لڑک گیا تیمور نے کہا کہ جنگ میں قوت بازو سے کام لیا جاتا ہے قوت بازو سے کام لیا جاتا ہے موچوں کی طاقت سے کام نہیں لیا جاتا تو وہ جو خوف تھا کہ یہاں دیلی کے محافظ جو ہیں بڑی بڑی موچوں والے اس کو تیمور نے جو ہے وہ آغاز میں ہی ہوا میں اڑا دیا تیمور جو ہے وہ جب کلے کا محاصرہ مکمر کر چکے تو ایک سرخ پگڑی والا ہندو جوتشی جو ہے وہ نمودار ہوا کلے کی دیوار پر اور اس نے زور سے چلا کر کہا کہاں ہے تیمور تو تیمور نے آواز سنی اور زور سے جواب دیا کہ میں ہوں تیمور لیکن چونکہ زوبان کا مسئلہ تھا اس لئے ترجمان درمیان میں پڑے تو اس ہندو جوتشی نے اس ہندو جو تھا وہ مختلف جو ہے وہ عمل کرتا تھا وہ جو ہے وہ خفیہ طاقتوں کا مالک ہونے کا دعوی تھا اسے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ ان کا کوئی پروہب ان کا کوئی وہ مذہبی پیشوا تھا ان کا ہندووں کا تو وہاں پر مولا عمر نے کہا جاتا ہے جی وہ بھی مسلمان تھے تو کسی نے مذاکرات کے لئے کسی مسلمان عالم کو نہیں بھیجا وہاں پر اس جو ہندو جوتشی تھا اس کو بھیجا اور اس نے آ کر کوئی مذاکرات نہیں کیے تیمور کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی کہا کہ تیمور اگر آج تم یہ محاصرہ چھوڑ دو تو تمہاری زندگی میں اکیس برس کا اضافہ ہو جائے گا اب تم 63 برس کے ہو تم 83 برس تک جو ہے وہ زندہ رہو گے اور اگر تم جو ہے یہ محاصرہ نہیں اٹھاتے تو پھر تم ستر سال کی عمر میں وفات پا جاؤ گے امیر تیمور جو ہیں اگرچہ انہوں نے کہا کہ میں اور موت بڑی گہری دوست ہیں آپس میں اس لیے میں آپ کی بات ماننے پر امادہ نہیں ہوں لیکن تاریخ کا صدم دیکھئے کہ تیمور جو ہیں انہوں نے بھارال ستر برس کی عمر میں میدان جنگ میں وفات پائی لیکن کسی کا تیر یا تلوار سے زخمی نہیں ہوئے وہ قدرتی موت جو ہے اس سے ہمکنار ہوئے تو یہ جناب مغل چینل کی نشریات اور اس کی یہ آپ کے سامنے جو ویڈیوز چل رہی ہیں آپ اس چینل کو لائک کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ دوسروں کو بھی اس کو دکھائیے تاکہ ہماری تاریخ کے اوپر پڑے ہوئے جو سیاہ دھبے ہیں جو لوگوں نے ڈالے ہیں ان سیاہ دھبوں کو ہم مٹا سکیں اپنے ذہن و قلب میں ایک نکھار لاسکیں اور پوری طاقت قوت اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ سکیں موسیقی موسیقی موسیقی